پشاور سمیت صبح خیبر پختنخواہ اور ملہکہ قبائلی علاقوں میں اشرہ محرم الحرام انتہائی مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے پشاور میں صدیوس محرم کی پہلے ان دنوں میں ایک درجن سے زیادہ امام بارگاہوں سے علم اور ذلجنہ کی جلوس نکالے جاتے ہیں جن میں ازہداروں کی بہت بڑی تعداد شرکت کرتی ہے اور شہدائے کربلا کو ان کی اسلام اور حق کا پرچم سربلند رکھنے کے لیے دی گئی عظیم قربانیوں پر راج عقیدت پیش کیا جاتا ہے اے غرم کسے ملی یہ شہادت کی زیب و زین بالی پہ تیرے آئی ہیں خود مادر حسین اس مرتبے کے بعد تو سب تجھ کو مل گیا اے حر حسین مل گئے رب تجھ کو مل گیا فرقہ وریت کو ہوا ملنے اور تیشتگردی کی کاروائیوں کے شروع ہونے سے قبل پشاور میں اشرہ محرم الحرام کے دوران مثالی امن و امان قائم رہتا تھا اور اہل تشیر کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی محرم الحرام کے احترام میں پیش پیش ہوتے علم و ذلجنہ کی جلوس میں شرکت کرتے ان جلوسوں کے راستوں میں پانی شربت دودھ اور چائے کی سبیلیں لگاتے اور امام بارگاہوں میں منقد ہونے والی مجالے سے ازا اور مجالے سے شام غریبہ میں انتہائی خوشی و خصوصی شریک ہو کر امام عالی مقام سید الشہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جانسار ساتھیوں سمیت خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں یزیدی فوجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جان قربان کی لیکن حق و صداقت اور اسلام کی حقانیت پر کوئی حرف آنے نہیں دیا حسین بس حسین ہے سناب یا زمین پر شاہ کربلا شاہ کربلا سے جس کے دل کا تار مل گیا گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی محرم الحرام کے پہلے عشرے کے موقع پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں اور کسی بنا خوشوار واقع سے بچنے کے لیے ان تمام علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے جہاں امام بارگاہیں واقع ہیں اور یہاں سے المزل جنہ کی جلوس پر آمد ہوتے ہیں جو اپنے صدیوں پرانے روایتی راستوں سے ہو کر واپس اپنے امام بارگاہوں میں پہنچتے ہیں شام کو یہاں مجالے سے عزا اور مجالے سے شام غریبہ برپا ہوتی ہیں جن میں زاکر حضرات واقع کے مختلف پہلیوں پر اظہار خیال کرتے ہیں میں زاکر حضرات واقعی